ویلکم ٹو مونیر الائیو ریکشنز میرا نام مونیر الائیو ہے اور میں ایک پاکستان ہوں آج میں جس ویڈیو کو ریکشن اور ریویو دینے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ایک سیڈ ویڈیو ہے وہ ہے انڈیا کے اندر اترکند فلڈ آیا ہے تو اس کی انفرمیشن کے اوپر یہ ویڈیو ہے اور چینل کا نام ہے ورلڈ افیرز ٹائٹل کا نام ہے اترکند فلڈز نندہ دیوی گلیشر برسٹ تو کافی سوسناک واقعی ہے کہ ادھر ایک فلڈ آیا ہے انڈیا کے ایک علاقے کے اندر تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں انفرمیشن لیکھتے ہیں اس کے بعد میں اپنا ریویو دیتا ہوں نمشکہ دوستو ورلڈ افیرز میں ہوں پرشاند ون اور یہ دکھت درش آپ کے سامنے جو ہیں یہ ہے فرام اترکند کیا بولو اب میں بہت ہی بڑے سکیل پر یہاں پر باڑ آئی ہے کئی لوگ مارے جا چکے ہیں کئی لوگ مسنگ ہے جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دیڑھ سو لوگ ابھی بھی مسنگ ہے محمیت کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی پری کریں گے for the people of اتراخند اور یہ جو event ہوا ہے ایسان یہ کچھانک سے ہوا ہے جو یہاں پر glacial outburst کی وجہ سے یہ باڑا ہی ہے اس کے بارے میں ہم کو warning لی تھی 2019 میں کچھ steps اٹھائی نہیں گئے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک major climate change event ہے یہ climate change کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس طریقے سے باڑا رہی اور possibility ہے کہ in the future ایسے درش آپ کو اور بھی دیکھیں near our Himalayan states اور ابھی بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو چمولی ڈسٹرکٹ ہے اتراخند میں وہاں پر rescue operation چل رہے ہیں PM of India نے کہا ہے کہ I am monitoring the situation اور international support بھی یہاں پر دیکھی ہے فرانس کے president first world leader ہے جنہوں نے یہاں پر openly کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی ہماری یہاں پر need ہے we are always ready to help اور یہاں پر آپ دیکھیں گے PM Modi نے یہاں پر جب tweet کری اتراخند کے والے میں تو سیدھا اس tweet کا reply دیتے ہوئے فرانس کے president Emmanuel Macron کہنا ہے کہ France expresses full solidarity with India اور اتراخند کی سرکار نے بھی کے لئے یہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس بارڈ میں مارے گئے ہیں ان کو compensation کے روپ میں چار لاکھ روپے دیے جائیں گے یہاں پر first of all آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہوا کیا ہے اس کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایسے events کو روک سکتے ہیں یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اتراخند state کا map یہاں پر اور یہ ایک zoomed in map آپ کے لئے اتراخند کی total آبادی ہے قریب ایک کروڑ دو یہاں پر capital آپ کو ملے گی یہاں پر جو winter capital ہے یہاں پر ہے دیرہ دون جو ان کی summer capital ہے گیرسین یہاں پر ملے گی چمولی district میں اور چمولی district میں ہی بارڈ کا main impact دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر آپ دیکھو گے یہ ہے چمولی district of اتراخند اور نیچے یہاں پر آپ کو ملے گا گیرسین تو بارڈ یہاں پر آئی کیسے ہے دیکھو یہ سب شروع ہوا ہے ایک glacial outburst تھی نندہ دیوی glacier بلکل آپ کہہ سکتے ہیں فٹ گیا اس بار snowfall کافی کم آئی ہے overall global warming میں زیادہ ہے پچھلے کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو glaciers ہیں پھاڑوں کے آس پاس وہ کمزور ہو رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہوا کہ نندہ دیوی glacier بس گر گیا اور بہت ساری جو اس کی برف تھی یہ بھاگے سیرا ندیوں میں اس سے کیا ہوا کہ ندیوں کا جو flow ہے یہ بہت زیادہ بڑیا اور پھر دیکھا گیا کہ massive flooding ہوئی ہے الگ نندہ اور دولی گنگا rivers میں اس میں آپ سے آپ سمجھ پائیں گے یہاں پہ north میں آپ کو ملے گا نندہ دیوی glacier جب یہ glacier گرا تو سیرا یہاں پر جو river flow ہے اس میں پانی بہت زیادہ آ گیا اور اس کے بعد جو بھی یہاں پہ آس پاس villages تھے جو بھی یہاں پر construction تھی almost سب کو نقصان پہچا ہے اور کئی لوگ بھی یہاں پر مارے گئے لوگوں کو actually time بھی نہیں ملا react کرنے کا کہ ہوا کیا ہے اچانک سے بہت بڑی آواز آئی کہ glacier کہیں پہ گریہ ہے اور اس کے بعد سیرا rivers کا جو flow ہے یہ بہت زیادہ تیز ہو گیا اور جو یہاں پر انڈیا میں ہوا ہے اس کو internationally کا جاتا ہے GLOF Glacial Lake Outburst Flood اس type کے floods internationally بہت جگہ ہو چکے ہیں US کے Alaska میں ہو چکے ہیں اس کے علاوہ Iceland میں ہو چکے ہیں Europe میں کئی جگہ اس type کے floods دیکھے گئے ہیں اس میں ہوتا گیا کہ یہ glacier یہاں تو ٹوٹ جاتا ہے گر جاتا ہے اور اس کے بعد ننیوں میں جو flow بنتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے باڑ اور نندہ دیوی پروت کہاں پہ ہے نندہ دیوی glacier کہاں پہ ہے یہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی دکھا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے destruction ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ اتراکھن کا map ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے یہاں پہ ہوا ہے نندہ دیوی glacier burst اور اس کے بعد جب ندیوں کا بہاہ بہت زیادہ تیز ہو گیا تو پاس میں ایک hydropower plant تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا بجائے جا رہا ہے کہ ایک جگہ ایک reservoir تھا جہاں بھی hydropower plant ہوگا اس کے پاس میں آپ کو reservoir ہی ملے گا basically ایک بہت بڑا area ہوگا وہاں پہ ہم نے ایک artificial طریقے سے پانی کو روک کے رکھا ہوگا تو ندیوں کا بہاہ اتنا تیز تھا کہ اس reservoir کو بھی یہاں پر چوٹ پہنچی ہے پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھو تو یہ یہاں پر رہا ہے pattern اور ان floods نے چمولی کے seven parts میں بھی اپنا impact دکھایا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ جو glacier ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نندہ دیوی glacier اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے this right here یہ region ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ پائیں گے اگر آپ terrain دیکھیں گے اس region کی ایک سیکنڈ اگر میں آپ کو یہ پورا landscape دکھاؤ یہاں کا تو بہت سارے یہاں پہ آپ کو mountains ملیں گے بہت سارے یہاں پہ glaciers ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے آپ نے بات کی جاری ہے کہ یہ glaciers اب پگل رہی ہیں ان میں اتتی strength نہیں رہی کہ یہ اپنی position پہ بنے رہے اور آپ سوچ کر دیکھیں جب یہ glaciers گریں گے تو جو ندیاں ہیں جو یہاں سے جا کر سیدھا all over india میں بھیتی ہیں ان کا کیا ہوگا ان میں flow بڑھے گا ایسی bar in the future اور دیکھے گی اور جو لو current affairs ویڈیو کو بہت ہی لمبے سمجھے follow کر رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی پوچھیں یہ نندہ دیوی پروت وہی پروت ہے جہاں پہ 1960s میں CIA نے ایک nuclear power device پلانٹ کیا تھا تو اس کا answer ہے جی ہاں وہی ہے یہ area نندہ دیوی یہ وہی نندہ دیوی ہے جہاں پہ CIA کا operation ہوا تھا 1960s میں اور تب سے ہم دھون رہے ہیں کہ وہ device ہے کہاں پر مگر ابھی کے لئے پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ کون سی report تھی 2019 کی جس نے یہ بتایا تھا کہ ایسے floods in the future آ سکتے ہیں 2019 میں یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے the economy times کا article ہے 2019 میں study ہوئی تھی جہاں پہ بتایا گیا تھا کہ ہمالین glaciers بہت ہی تیزی سے melt کر رہے ہیں مجھے اچھا رہیات ہے یہ journal science advances نے publish کری تھی یہ report اور اس وقت کافی articles آئے تھے مگر لوگوں نے اس کو ignore کر دیا تھا آج کے سمیے آپ دیکھو پچھلے دو سال سے اتنی reports آئی ہیں کہ glaciers are melting global warming is reality مگر ہم ایسے مانن کے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ابھی time ہے 30-40 سال بار اس کا جو بڑا impact ہے کہ oceans زرا افستار کریں گے ہمارا کچھ area کم ہو جائے گا وہ تب دیکھ جائے گی ابھی کے لیے اتنی کوئی larving بات ہے مگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے پہلی بار ہم دیکھنے ہے کہ اس کا impact کیسا ہوگا کس طریقے سے جب glaciers پگلنا شروع کر جائیں گے اور یہ گریں گے سرہ ندیوں میں تو کیسے بار آئے ہماری northern states میں اور اس report میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پچھلے 40 سال میں نیپال بھوٹان چائنا انڈیا کے آسپاس جو glaciers ہیں یہ پگل رہے ہیں اور glaciers پگلنے کی جو سپیڈ ہے یہ لگاتار بڑھتی جارہی ہے جتنا glaciers پچھلے 30 40 سال میں پگلے نقصان ہم فیس کرنا پڑے گا اور ready آپ دیکھو بھارت میں بہت سارے اکڈمیشن ہیں جو کہ یہ اپنے آپ میں ایک climate change event لگ رہا ہے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں بڑے scale پر کہ climate change event کیسے ہوتا ہے 2013 میں وہ completely different تھا یہ ایک genuine case climate change impact کا تو اس unfortunate event سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں دیکھئے پہلا تو میں یہ ہوں گا انڈیا پروپرلی پریس climate agreement کو فالو کر رہا ہے ہماری duty اب یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جو باقی countries ہیں وہ بھی پریس climate agreement کو پروپرلی فالو کریں دوسری بات یہ ہے یہ پہ اب ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے ہمارے water reservoirs ہیں جہاں پہ ہمارے dams ہیں جہاں پہ ہم پانی store کر کے رکھتے ہیں کیا یہ مضبوط ہے کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اگلی بار ایسا کب ہوگا میں کو دا دوں یہاں پہ need یہ ہے کہ urgently government سارے جو dams reservoirs ہیں ان کا test کروائے جس دیتی میں ریزروائر ہیں ان کی پوری report تیار ہو report میں کوئی corruption نہ ہو اور film کو پتہ لگے کہ ریزروائر کی strength کیا ہے کیونکہ possibility ہے کہ in the future آنے والے ایک دو سال میں پھر سے ایک اور glacial outburst ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے بار آئے گی اور worse سکتا ہے کہ کوئی water ریزروائر بلکل ٹوٹ جائے اس سے دیکھئے بلکل پرلے جرہ سین ہوگا تو میں یہ ہمارے لیے ابھی بھی ایک اور warning ہے کئی لوگ جانے گئی ہیں بہت نقصان ہوا ہے مگر میں کہوں گا ان future اور بھی خراب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم ہوگے ایک ٹنل سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ بہار نکلے اور اس کے لایوہ ITVP کے جو جو جوان ہیں انہوں نے بہت فیلائیں یہ بہت بری طریقے سے impact کر سکتا ہمارے دیش کو in the future سو جو بھی یہ warning signs ہیں we must act on them fast تو یہ ہے انتھ اس ویڈیو کا تھانگ یو آلویز God bless you all Yes climate change is real پاکستانی میں اور تمام پاکستانیوں کے طرف سے ہم پریے پاکستان نے اپنا ٹویٹ کر دیا کہ ہم اتھرکرنٹ کے ساتھ ہے اور ان کی سیفٹی اور وکٹم کی فیملی کے ساتھ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ ہوں گا کہ واقعی climate change عوام کو فکر کرنے چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو بھی فکر کرنے چاہیے تو انڈین گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ادھر کی ویلیجرز کو یا تو ادھر سے ہٹا دیتے یا شفٹ کر دیتے ہیں ان کے ویلیجز یا سیفٹی کے لیے بندوست کر تو ابھی یہ فرسٹ ہے اور یقیناً ابھی بہت سے آئیں گے گورنمنٹ کو چاہیے انتظامات کریں اپنے انڈین گورنمنٹ آبیسلی کلائمٹ چینج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی اور میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہیے پاکستان اس وقت کلائمٹ چینج کے انتظام سب سے زیادہ اکٹیوٹی کر رہا ہے ایون کے ورلڈ اکنومک فورم اور تمام اداروں نے ریکنائز کیا کہ پاکستان سب سے اچھا کام کر رہا ہے اس ریجن کے اندر کیونکہ اس کی سب سے بری مثال اگر آپ گوگل سرچ کریں بلین ٹری پروجیک وہ یعنی کہ امران خان کا انیشی تا جب دو زر تیرہ میں ان کی ایک پروونس کے پی کے اندر گورنمنٹ بری اندر انہوں نے انیشی اگر یعنی کہ ایک عرب درخت اگھانے اس پورے پروونس پہ اور انہوں نے اپنے پانچ سال کے اندر وہ درخت اگھائے تمام ایک عرب جو کہ ورل ریکنائز ہوئے اور تمام دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت بری بات تھی کہ ایک عرب درخت اگھائے کیونکہ یہ کلائمٹ چینج کو بھی کنٹرول کرتا اور دی فورسٹریشن بھی کنٹرول ہوتی ہے اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور جب دو اٹھارہ میں پورے پاکستان میں حکومت بنی تو انہوں نے ایک عرب کی بجائے پورے پاکستان میں دس عرب درخت اگھانے کا انیشیائٹیو لیا جو کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور پاکستان کے اندر کافی حد تک میرے خیال سے 30-40% کمپلیٹ ہو چکے میں ہیں اور اس لیے پاکستان کلائمٹ چینج کے حوالے سے کافی زیادہ مانا جا رہا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی اس طرح پاکستان میں کافی حد تک کنٹرول ہو گیا میرے خیال سے انڈیا کے اندر بھی شاید مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا سنیریو ہے اس طرح کے پروڈی سنیریو سب کچھ ہو جاتا لیکن جو نیچنل چیز جو کنٹرول کرتے ہیں تمام آپ انوائرمنٹ اور کلائمٹ اور اکسیجن اس کے اوپر کیا سنیریو انڈیا گندر کوئی ویڈیو ہے اس ریلیٹر تو مجھے سجیسٹ کیجئے اس کے لابہ جانے سوال جیسے آپ کو پتا کہ مجھے لائف ریکشن کو سبسکر کرنے بیل آئیکن کو پرس کرنے تاکہ آنے تمام ویڈیوز آپ کے نوٹ محصول ہوتا رہے اور اس کے علاوہ کوئی پاکستانی ریو یا ریکشن لینا جاتا کسی ویڈیو کے اوپر تو وہ مجھے اس ویڈیو کو کمنٹ میں ضرور ویڈیو سجیسٹ کریں میں پوری کوشش کروں گا آپ کی ویڈیو کو ریکشن ریو دوں اگر کچھ لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ کمنٹ کافی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اور ریکشن کی سجیسٹ آ رہی ہوتی تو کوئی نہ کوئی گم ہو جاتا ہے بیچ میں تو اس لیے اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو مجھے انسٹرگرام میں فولو کر وہاں پر ڈی ایم کر کے یاد کروا دیجیو تو پاکستانی ریکشن اور ریویو آپ کو محصول ہو جائے گا